بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام ایک جانب تو پاکستان کے اندر بہت مایوسی ہے اور پاکستان کے اندر عوام مہنگائی کے توفان سے اور مہنگائی کے سنامی سے بہت تنگ نظر آ رہے ہیں اور حکومت بھی بہت سے مقامات پر مہنگائی کو کنٹرول کرتی ہوئی ناکام نظر آ رہی ہے لیکن اس سب کے باوجود پاکستان میں مصبت خبریں بھی ہیں پاکستان کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں جو کہ پاکستان کے آنے والے مستقبل کے لیے یا پھر اگر یہ کہا جائے کہ آنے والے الیکشن نہیں بلکہ آنے والی دہائیوں میں پاکستان کی آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچائیں گے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف انہی خبروں کے اوپر توجہ دیتا ہے انہی خبروں کو ہائلائٹ کرتا ہے جو خبریں منفی ہوتی ہیں منفی خبروں کو دکھانا عوام کے مسائل کی آواز بننا اور عوام کی آواز بننا غلط نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صرف اور صرف منفی پہلو دکھائیں اور مصبت پہلو جو کہ پاکستان کے ہیں انہیں آن پرپس اگنور کرنے اصل مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اتنی مایوسی پھیلائی جاتی ہے جس کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے اور پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اسے اس ملک سے ہی بدزن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں تو کچھ راہ نہیں یہاں سے بس نکل جاؤ لیکن اسی حوالے سے کچھ بہت بڑی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک تو پاکستان کا اللہ کا ایسا کرم ہوا ہے کہ پاکستان کا ایک ایسا خزانہ نکلا ہے جس پر چینی ماہرین بھی سکتے میں آئے ہیں اور چین میں بھی اس کا جشن منایا جا رہا ہے میں اس کی بڑی ہی ایکسکلوزف تفصیلات ہیں میرے سامنے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ پاکستان کو کب کیا اور کتنا فائدہ پہنچنے والا ہے اور یہ کتنی بڑی دریافت ہے اور یہ باقاعدہ طور پر وہاں پہ دریافت ہو چکی ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کس طرح سے ترقی کر رہا ہے اس حوالے سے بھی کچھ اپ ڈیٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے بڑی جو چیز ہوئی ہے وہ پاکستان کی جو ٹیک سٹائل انڈسٹری ہے جس پر پاکستان کا ایک بہت بڑا شیئر ہے پاکستان کی برامدات کا بھی اور پاکستان کا جو شہر ہے فیصلہ بات وہ اس کے اندر بڑا مشہور بھی ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک وقت تھا جب ہم بہت اوپر تھے اس معاملے کے اندر لیکن پھر پاکستان کی جو گلوری ہے گلوری پاکستان سے چھین لی گئی لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب لاسٹ گلوری کو حاصل کیا جا رہا ہے اور جو آرڈرز ہیں جو کہ پاکستان سے بہت عرصہ قبل بہت سال قبل چند دہائیاں قبل پاکستان سے چلے جاتے تھے بھارت اور بنگلہ دیش اب وقت کا پیہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ الٹا چل رہا ہے اور بلوم باغ نے ایک ریپورٹ شائع کی ہے مین جو ڈسکوری کی خبر ہے اس پر آنے سے پہلے یہ ریپورٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر ملک کی کمزور معیشت کو سہارا دے رہا ہے کیونکہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران جنوبی ایشیای حریفوں پر برتری حاصل کرنے کے بعد برامدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے امریکی جریدہ ہے بلوم باغ پوری دنیا میں بڑا مشہور ہے اور بڑا کریڈبل سمجھا جاتا ہے اس جریدے کی ریپورٹ کے مطابق وزیر آزم عمران خان کی مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ ٹیکسٹائل کی برامدات جون میں ختم ہونے والے بارہ مالی مہینوں میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں چالیس فیصد اضافہ ایک سال کے اندر چالیس فیصد اضافے کے ساتھ اکیس ارب امریکی ڈالرز تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں ٹوینٹی ون بلین یو ایس ڈالرز یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے دو دو بلین یو ایس ڈالرز جب سعودی ارب یا اس طرح کی ممالک جو ہیں وہ جب ہمارے پاس رکھواتے ہیں تو پھر ان کی بڑی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں یہ اکیس ارب ڈالر ہے جو کہ پاکستان کی کمزور معیشت کو بہت سارا دے سکتا ہے عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ یہ تعداد اگلے مالی سال میں چھبیس ارب امریکی ڈالر تک بڑھ جائے گی جو کہ گزشتہ سال کی ملک کی کل برامدات کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی بلومباگ کے مطابق ٹیکسٹائل کی سند جو امریکہ اور یورپ میں خریداروں کے لیے ڈینم جین سے لے کر تولیے تک سب کچھ فرام کرتی ہے ملک کے چند روشن اقتصادی پہلوں میں سے ایک ہے رپورٹ کے مطابق پاکستان کی برامدات کا تقریباً ساٹھ فیصد پاکستان کی جو انڈسٹری ہے جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے اس کا سکسٹی پرسنٹ ٹیکسٹائل ہے اور دوہزار بیس کے اندر عالمی وبا کے باوجود پاکستان کی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے اور جو انڈسٹریلسٹ کو ایک لانگ ٹرم ریلیف صرف اور صرف یہ نہیں کہ وقتی معاملہ بلکہ لانگ ٹرم معاملات کے اندر پاکستان نے اس وقت مکمل طور پر اپنے جو ساؤت ایشین حریف ہیں انہیں بہت پیچھے پچھاڑ دیا اور ان کے تمام تر آرڈرز کو پاکستان نے ریپلیس کیا ہے اور جن ملکوں کو ریپلیس کیا ہے ان میں بنگلہ دیش اور بھارت سرے فیرست ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک اور خوشخبری جو سب سے بڑی خوشخبری ہے وہ کوئلے کی دریافت کے حوالے سے ہے اور پاکستان کا صوبہ سندھ اور اس کا علاقہ تھر جہاں پر اس سے پہلے جس طرح کی خبریں آتی تھیں اور سندھ سرکار ظاہری بات ہے وہاں پر جس طرح سے استحصال ہو رہا ہے بڑے ہی سالوں سے اور تھر کے اندر سے آپ کو صرف اور صرف قہت افلاس بھوک اور قہت زدہ بچوں کی تصاویر اور اس طرح کی خبریں آتی تھیں لیکن اب وہاں سے بھی الحمدللہ مصبت خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر اب قدرت بھی مہربان ہونا شروع ہو چکی ہے اور ایک اسی طرح کا منصوبہ اور ایک اسی طرح کی دریافت وہاں پر کی گئی ہے اور اس دریافت پر چینی انجینئرز جو وہاں پر موجود تھے چینی ماہرین جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی جشن منایا ہے میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پاکچیر اقتصادی رہداری سی پیک اس کا ایک پروجیکٹ ہے تھر کول بلوک ون اور یہ سی پیک کا ہی ایک حصہ ہے اور اس کے سمرات آنا تو شروع ہو چکے ہیں اور یہ سمرات بھی وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورہ چین جو کے اگلے ہفتے ہونے والا ہے اس سے پہلے آئے ہیں اور ظاہری بات ہے اس طرح کے جو آوٹکمز ہیں ان کا چائنہ کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی اور اس سے پاکستان کی معیشت مزید بہتری کی جانب جائے گی اور خود کفیل ہوں گے ایڈ نہیں ٹریڈ کا جو نعرہ ہے اس میں پاکستان کو مزید برتری حاصل ہوگی پاکستان کی مزید معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور عمران خان کا دورہ چین جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہونے والا ہے سی پیک کے حوالے سے تاریخی پیشرف جو ہے وہ اس پر ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کے حوالے سے عمران خان نے ایک ہائی لیول میٹنگ بھی چیئر کی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیجنگ اولیمپکس جن کا ویسٹ پورے کا پورا ایک ڈپلومیٹک بائیک آٹ کر چکا ہے پاکستان وہاں پر سولیڈیریٹی کے لیے جا رہا ہے چین کو یہ دکھانے کے لیے اور پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم دوستوں کے دوست ملک ہیں تھر کول بلوک ون سائٹ پر پاکستانی انتظامیاں اور چینی ماہرین نے جشن منایا ہے اور یہ جشن کوئلے کی دریافت کے حوالے سے ہے اور وہاں پر باقاعدہ طور پر کوئلہ دریافت کر لیا گیا ہے ڈپٹی سی ایو سائنو سندھ ریسورسز کمپنی کے مطابق کوئلہ ایک سو پنتالیس میٹر خدائی کی تقنیل کے بعد نکلا جبکہ کوئلے کی سالانہ پیداوار پہلے مرحلے میں نو ارب ٹن ہوگی یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ فرسٹ فیز کے اندر ہی یہاں پر جو کوئلے کی پیداوار ہے جو ایندھن کی پیداوار ہے وہ نو ارب نائن بلین ٹنز ہونے والی ہے دوسری جانب اس سب کے اوپر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وزیراعلا سندھ جو ہیں مراد علی شاہ انہوں نے بھی مبارک بات دی ہے اور تھر کول فیل بلوک ون سے کوئلہ نکلنے پر پوری کی پوری سندھ کی عوام اور تھر کی عوام جو ہیں ظاہری بات ہے اب وہ زمین بھی سونا اگلنے لگی ہے اور وہ زمین بھی اب کام آئے گی اور وہاں کے لوگوں کے لئے یہ بڑا ہی ایک کیم چینجر ماحول بنے گا اور ان کے لئے نوکریاں اور ان کا لائف سٹینڈر اور جو سٹینڈر آف لیونگ ہے وہ بڑا بہتر ہوگا اس سب کے اندر وزیراعلا نے بھی اس پورے کے پورے معاملے کے اوپر اور اس بڑی دریافت کے اوپر سندھ کی عوام اور بشمول پورے پاکستان کی عوام کے لئے یہ بڑی خبر ہے انہیں مبارک بھی دیا ہے اور انہوں نے ظاہری بات ہے اپنے بارے میں یہ بھی کہا کہ بینظیر بھٹو کے وین کے مطابق حکومت سندھ کی یہ دوسری بڑی کامیابی ہے اور ظاہری بات ہے یہ جو منصوبہ ہے یہ بھی فاقی حکومت بھی اس کے اندر آن بورڈ ہے اور اس منصوبے کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ سی پیک کے زیر انتظام ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کوئلے کے زخائر جو ہیں وہ تین ارب ٹن ہیں اور پانچ ارب بیرل خام تیل کے برابر ہیں یعنی کہ جو یہاں سے کوئلہ جو نکل رہا ہے جو کہ تین ارب ٹن ہے وہ کس کے برابر ہے اگر خام تیل کروڈ آئل کی بات کی جائے آپ کو پتا ہے کہ ہم تیل استعمال کرتے ہیں ہمیں خریدنا پڑتا ہے کتنے مسائل ہیں اس کے یہ اندھن جو ہے یہ پانچ ارب بیرل 5 بلین بیرلز آف کروڈ آئل کے برابر طوانائی پیدا کر سکتا ہے اور اسے بہت سے جگہوں پر بہت سے شعبوں کے اندر پاکستان استعمال کر سکتا ہے دوسرے ممالک کو دے سکتا ہے اور اس سے پاکستان اربوں ڈالرز جو ہے وہ کما سکتا ہے اس سب کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تھر اب بدل رہا ہے اور تھر پاکستان کو بدلے گا اور آج وہ علاقہ جو ہے اس حوالے سے یہ بہت بڑی کامیابی بھی ہے اور اس پر ظاہری بات ہے کہ چائنیز انجینئرز کے حوالے سے وہاں پر خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی جب یہ ڈسکوری ہوئی ظاہری بات ہے ایک بہت بڑی ڈسکوری ہے اور اس کا چائنہ اور پاکستان کو برابر فائدہ ہوگا اور انہوں نے یہ پورے کا پورا منصوبہ جو ہے اسے ایکزیکیوٹ کیا ہے تو اس حوالے سے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور الحمدللہ آنے والے وقت کے اندر آنے والے سالوں کے اندر اور آنے والی دہائیوں کے اندر اس طرح کے جو منصوبے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بلوکس آکشن کر رہی ہے نون لیگ کے دور کے اندر اس طرح کے کوئی بلوکس آکشن نہیں کیے گئے تھے جو کہ کمپنیز کو دیے جاتے ہیں انہیں ایک ایریا دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر ڈسکوری کریں یہاں پر پاکستان کی زمین کے اندر جو قدرت کی طرف سے مالا مال کیا گیا ہے ہماری سرزمین کو اسے دریافت کریں کہ کیا ہے یہاں پر اور پھر اس سے جو نکلتا ہے ذاری بات ہے اس کے معاہدے ہوتے ہیں اور کمپنیز جو ہیں اس پر بیڈنگ کرتی ہیں اور پھر انہیں وہ کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں اور یہ اس حکومت کا سہرہ ہے کہ انہوں نے اٹلیسٹ اس پر کام کیا اور یہ ایک ایسی فیلڈ تھی جو کہ نگلیکٹڈ تھی بڑے عرصے سے لیکن اب انشاءاللہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر معاملات مزید بہتر ہوں گے اور حالات جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے اور ظاہری بات ہے ریسنٹلی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے اس میں یہ بات بڑی واضح لکھی گئی ہے کہ اکنومک سیکیورٹی بڑی ضروری ہے جب آپ معاشی طور پر خودمختار نہیں ہوتے جب آپ معاشی طور پر محفوظ نہیں ہوتے تب آپ فورن افیرز کے اندر اور انٹرنیشنل لیول پر بھی خودمختار نہیں ہو سکتے تب آپ اپنی سیکیورٹی کے اندر بھی خودمختار نہیں ہو سکتے آپ کو پیسے لینے پڑتے ہیں اور جب آپ پیسے لیتے ہیں تو پھر لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں اور پھر ان کی پالیسیز اور ان کی ڈکٹیشنز بھی لینی پڑتی ہیں اور یہی ایک ویزن ہے جو کہ بڑا ضروری ہے کہ خودمختار ہو جائے پاکستان ہر چیز کے اندر اور پاکستان سیلف سسٹینبل ہو جائے اور ہمیں کسی اور بلک کی ضرورت نہ پڑے کومنٹ سیکشن میں رائے گا ایزار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکستان